بیت ایک سچ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں نقدی زیورات اور اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ایک اور واقعے میں کل شام پیر صحابہ کے نزدیک ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر دو سو فٹ گہری کھائی میں جا گیری اسلام آباد پولس کے مطابق رائیور موقع پر ہی جان بحق ہو گیا مزید تفصیلات کے لئے چلتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف گھرمن کی طرف جی اشرف کیا تفصیلات ہیں اس حادثے کی جی عزمان حکام کے مطابق حادثہ رات تیز رفتاری کے باعث پیش آیا بدقسمت نوجوان ڈرائیور کا نام عمران نوید بتایا گیا ہے لاش غمزدہ ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے کیمرامین نوید کے ساتھ اشرف گھومان ور ٹی وی مارگلہ ہیلز اسلام آباد کیا؟ ابو یہ تو عمران ہے؟ اپنا عمران ارے یہ تو واقعی عمران ہے؟ اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجَعُونَ مزا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی مچھلی ہاتھ لیا نہ آئی تو دو تین خرید کے لے جائیں گے ہاتھ شکرید ہاتھ شکرید vanilla موسیقا موسیقا میں ہوں حمزہ ایک قرائم ریپورٹر نا جانے امران کی موت کا مجھے بھی تک شکین کیوں نہیں آ رہا یہ کیا یہ تو دو گاڑیوں کی ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ انڈیکیٹر گاڑی وہاں اور انڈیکیٹر کل شام پیر صحابہ کے نصیق ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر بے قابو ہو کر یا ایکسیڈنٹ کے وجہ سے دال میں کچھ کالا ہے مجھے نیچے جا کے دیکھنا چاہیے سٹریج ہم یہ کیا آخر امران جہاں آیا کیوں تھا وہ بھی اتنی رات کے حمزہ بھائی امران سے کہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیکنگ پہ چلے بڑا مزہ آئے گا آئیکنگ اور میں نہیں نہیں بھائی تم لوگ جو مجھے ہائٹ سے بہت ڈال لگتا ہے اور وہ بھی اتنی انچائی پر ہلو اسلام علیکم انسوچو صاحب جی میں حمزہ بات کر رہا ہوں مجھ آپ سے ملنا ہے اسی وقت اسلام علیکم ربانی صاحب والیکم اسلام آوی حمزہ کیسے آنا ہوا کوئی پریشانی میں امران کے حادثے کے بارے میں کچھ ثبات کرنا چاہتا ہوں ذرا ان تصویروں کو دیکھیں دکھاؤ ہم فگر مت کرو میں خود اس جگہ کا جا کر معاینہ کرتا ہوں اس کے بعد میں کاشف سے ملنے اس کے سکو میں کیا وہ امران کا بیسٹ پرینڈ اور کلاس فیلو بھی ہی تھا ہمزہ بھائی میں اور امران کچھ دن پہلے سنوکر کلاب میں تھے وہاں ایک عجیب سا بندہ آیا اور کہنے لگا چل بچے ٹیبل فاریک کر جو انکل کس خوشی میں ہے اے خوشی کے بچے ہم نے اس ٹیبل پر گیم لگانی ہے انکل اتنا دم میں تو آئیں میرے ساتھ گیم لگائیں پھر امران نے اسے وہ میں چرا دیا انکل چنے بیچیں آپ سنوکر آپ کے باس کی بات نہیں اے کیا بکواز کی تنہیں تحریک لاؤ ہمزہ بھائی اس دن تو ملک صاحب کی وجہ سے جان بچ گئی ورنہ وہ بندہ تھا بڑا خطرنات جانتے ہو اسے جانتا تو نہیں مگر اس کا نام بڑے ملک صاحب اسے تمہیں جان ساں مورد ہوں چھڑو چھڑو فیصل بس کرو ہاں فیصل یہ ہی تھا اس کا نام موسیقی 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 کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں تمہارے پیسے میں لے دوں گا آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں آخر اس بچے پر ملک اتنا مہربان کیوں بھلا ملک یوک کو اس بچے سے کیا کہا وہ اسے اپنے کمرے میں کیوں نہیں کی گیا ورک شاپ کی رسید ہو سکتا ہے یہ میرے کام آئے بیٹا نیچے سلوکر کلاب والے انکل آپ سے کیا کہہ رہے تھے انکل کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس پورے پیسے نہ بھی ہوں تو میں دن میں آکے کھیر لیا کروں کیونکہ دن میں تو راشی نہیں ہوتا لیکن بیٹا آپ کو اس طرح کسی سے پیسے نہیں لینے چاہیے یہ تو بہت بری بات ہے بگر انکل کوئی غیر تو نہیں وہ تو میرے بہت اچھے دوست ہیں بھائی صاحب یہ رحیم آٹوز کس طرف ہے وصر جی آگے دوسری گلی میں دائیں آپ پہ ورک شاپے اسلام علیکم استاد جی والاکم اسلام استاد جی وہ ہلو اشی اسلام علیکم حمزہ بھائی والاکم اسلام کیسی ہو تم کیا وہ بیٹا سب خرید تو ہے نا حمزہ بھائی ایک بات کرنی تھی کچھ دن پہلے میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ سکول کے قریب والی کافی شاپ میں تھی میرے فرینڈ کا نام اجاز ہے اور وہ بھائی کا بھی سینئر ہے جب ہم کافی شاپ میں تھے تو اتنے میں امران بھائی وہاں آگے اور انہوں نے بہت غصے میں اجاز سے کہا اجاز بہتر سٹے آوے فروم مائی سسٹر میں نے امران بھائی سے کہا بھائی اجاز is my friend and he's a very nice person آشی تم چپ رہا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے پھر اجاز نے کہا ارے یار امران ہم تو دوست ہیں یہ باتیں تو آنی جانی ہیں دوستوں کی دوستی کام نہیں ہونی چاہے گا پر پتہ نہیں کیوں بھائی نے اسے زور دار تھپر لگایا اور کہا تم لوگ کسی کے دوست نہیں تم نے میرے گھر پہ نظر ڈالی شوک آشی کیا یہ لڑکا اجاز اسی کافی شاپ میں آتا چاہتا رہتا ہے جی بھائی وہ وہاں اکثر آتا ہے اور ہاں اس کے پاس لیٹس موڈل کی بلو کرولا بھی ہے وہ حمزہ بھائی آپ سے ایک اور بات کرنی تھی بولو بولو بیٹا ہے لسٹنگ ایک دن اجاز نے مجھے کسی ہٹ پہ لے جانے کے لیے کہا پر میں نے انکار کر دیا بیری گوڈ کسی پہ انتھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اگلے شام اجاز کی انیویسٹیگیشن کے لیے میں کافی شاپ کیا کافی شاپ سے میں نے اجاز کا پیچھا شروع کر دیا وہ پیر صحابہ میں کھٹ کے قریب رکا یہ سب کیا ہے اگر امران اس دن کافی شاپ میں نہ آتا تو آج اس کی بہن ہمارے ساتھ ہوتا ہے ویسے یار اجاز ایم سنگ امران اس کی کیا ہی بات تھی ایک بندہ تو اجاز ہے یہ دوسرا کون ہے اس کا مطلب ہے کہ امران بھین کے ساتھ فہاش فلمیں بنانے کے کاروبار میں ملافظ تھا کیا عمران کی یہی بری صوبت اس کی موت کا سبب بنی اسلام علیکم جراب کیا عال نے اور ٹھیک ٹھاک کام شام چل لے ہیلو عاطف یار تمہیں کولزلس کا کار تھا کیا بنا شام تک تمہارے آفیس پہنچ جائے گی ڈانٹ وری یار اسلام علیکم چودی صاحب بسم اللہ بسم اللہ حمزہ بہو چودی صاحب بہت سنائے بہو کچھ خاص نہیں اغواد دو ترے کیس نے یہ تو احسن ہے چودری اس بچے کی جیسی کو خبر ملے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا یہ میرا عزیز ہے ہلو اسلام علیکم جی جی میں ڈیلی اخبار کا کرائم ریپورٹر حمزہ بات کر رہا ہوں احسن کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں جی جی میں احسن کی امی بات کر رہی ہوں کوئی خبر ملی میرے احسن کی کہاں ہے وہ کچھ پتا چلا اس کا آنٹی اللہ پہ بھروسہ رکھے انشاءاللہ احسن جلد میں جائے گا کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ احسن کی گھر میں آخری بات کس سے اور کیا ہوئی تھی اس پیر کو اپنے حبور سے کسی گیم کے لیے پیسے مانگ رہا تھا اور انہوں نے احسن کو خامخواہی ڈانٹ دیا اس کے بعد سے وہ روتا ہوا گھر سے باہر بھاگیا ہے ابھی تک میرا بچہ واپس نہیں آیا آپ اس کو خدا کے لیے ڈھوڑ نکالیں نا بتانی کس حال میں ہوگا میرا بچہ غمانی صاحب چلاک تلین دیرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے اشارہ ہمارا نشانہ تمہارا حمزہ ذرا میرے روم میں آئیے جی سر لو بھئی حمزہ تمہارا کام ہو گیا یہ رہی وہ کولرز لیسٹ جو تمہیں چاہیے تھی تھانکیو سر باجی میں تو نہیں لٹھر پاسا ہے نا چھوڑ لٹھر پہنگے نا ساری گالدس ہو گئے اے اے اب آ رہا ہوں تو گٹی ہے چھپائے کارک جوہ کانوک فولیا ہے نا بہت بہت پہنے ہو جا دی صاحب اچھا تو انوی خفرات پہنچ گئی ہے اچھا اس وقت کیا سیٹویشن ہے اے صنی بیان کروں بند کرا کے اپنے کارانے در نال چلا گیا ہے رہ گئی انہا دی گل تے اے تسارے خاص میں ماننے اے 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 ایک ایسان خاص میں ماننے اے 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 ایسان خاص میںی بچوں کے ساتھ برا فیل کرتا ہے تو شرم نہیں آتی تجھے بے غیرت مسوموں کے ساتھ موں کالا کرتا ہے اور تیرے گیا نام ہے ہیرو تو بھی اس کے ساتھ شامل نہیں نہیں جناب میں نہیں شامل میں تو بس وہاں نوکلی کرتا ہوں بند کرو اس موبائل کو او جماع خان یا سار ملک صاحب کو سرکاری سنوکر کلاب میں بند کرو یا سار اور باقی آپ سب لوگ اب جا سکتے ہیں ربانی صاحب میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں عمران کی قتل کے متعلق کاشی فاج عمران کی موت کا بھید کھل جائے گا میں ایک ایسا ثبوت ڈھن نکالوں گا کہ پھر قتل کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے گا کیسا ثبوت کہاں سے وہیں سے جہاں وہ موجود ہے چاروں شان چت اس آخری ثبوت کے لیے مجائے حادثہ کی طرف چل پڑا ممزا لے میں تیری کچھا شموری کر دیتا ہوں تجھے بھی تیری قزن کے پاس منچا دیتا ہوں خسکم جہاں پاک سر جی ہم نے اجاز اور اس کے ساتھیوں کو رنگی آتوں پکڑ لیا ہے ان کا ریسٹ ہاؤس سیل کر دیا ہے اور ان کی ساری مشینری بھی قبضے میں لے لیا ہے بیری گوڈ جمعہ خان بیری گوڈ مشتاک تُو تو سنوکر کلب میں نوکلی کرتا تھا اور وہ ریسٹ ہاؤس میں جو دھندہ ہوتا ہے وہ تیرا باب چلاتا ہے بے غیرت بول تُو نے عمران کو کیوں مارا بول عمران بہت سمجھایا تھا اسے بے غکوف مارا گیا جب ہم نے عمران کی بہن آئشہ کو اپنے کام میں شامل کرنا چاہا تو وہ ہمارے خلاف ہو گیا اور عمران یہ ماسٹر ٹیپس کیوں نکال رہے ہو پکڑو اس کو یہ ٹیپس لے کے کام بھاگ رہا ہے نکچو عمران بھاگل مت بنو یہ ٹیپس کہاں لے کر جا رہے ہو یہ ٹیپس میں پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ بھول ہے تیری اب تُو گیا اور تیرے ساتھ یہ بھید بھی ڈالو گاڑی میں اس سفاق قاتل کو لے جاؤ سمارٹ ریپورٹر یہ بتاؤ کہ تمہیں کب سے معلوم تھا کہ مجھ تاک ہی قاتل ہے جب میں نے ایک نہیں دو گاڑیوں گھٹانوں کی نشان دیکھے تو مجھے ایکسٹنٹ کا ڈاؤٹ ہوا اس کے علاوہ مجھے روڈ پر ایک ٹوٹا ہوا انڈیکیٹر ملا جو جکینہ ان عمران کی گاڑی کا نہیں تھا پھر مجھے عمران کی گاڑی کے قریب کسی کے جوتے کا ٹوٹا ہوا بکل ملا جس سے مجھے یہ ایکسڈنٹ سے زیادہ قتل کا کیس لگنے لگا ملی کجوب کے گاڑی کا رنگ نئے انڈیکیٹرز اور ڈنٹنگ پینٹنگ دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہی وہ گاڑی ہے جو عمران کے قتل میں استعمال کی گئی ہوگی ایک اور گلو عمران کی موبائل کی کال ایڈریسٹ سے ملا جس کا لاسٹ ڈائل نیمبر مشتاک ہی کا تھا اور تھانے میں مشتاک کے موبائل پہ ایک کال آنا تو آپ کو یاد ہی ہوگا اور وہ میں ہی تھا جس نے ان سے کال کی تھی فائنلی سنوک اکلا میں مشتاک کے جوتے کا میسنگ پکل دیکھتے ہی میں نے سیچویشن لوگ کر دی اور اب انجام تو آپ کے سامنے ہی ہے شاباش حمزہ شاباش تم نے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا شاباش اسلام آباد میں مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اجاز مشتاک اور ان کے دیگر ساتھیوں کو کل رات پولس نے پیر صحاوہ پر ایک آپریشن میں زیر حراست لے لیا تفصیلات کے مطابق یہ ملزمان پچھلے ایک سال سے فہش فرمیں بنا کر نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے تھے اور اپنے ناپاک اڈے پر ہر طرح کی غیر اخلاقی اور جنسی سرگرمیوں میں ملوث تھے اس کے علاوہ پچھلے ہفتے پیر صحاوہ پر قتل ہونے والے نوجوان عمران نویت کیس میں بھی اسی گروہ کا ہاتھ پایا گیا ہے اور اس سلسلے میں کافی اہم ثبوت پولس کے ہاتھ لگے ہیں پولس نے اجاز اور مشتاق کو ناقابل زمانت وارنٹ پر زیر حراست لے کر واقعی کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں میرا راستہ میرا ہم سفر ہے میں نے کھو دیا سب نام اگر ہے اسی میں جیتا ہوں گے یہی میری فکر ہے سیاہ پہاروں کے نشیب میں اے بید خود گھو دیئے فریب میں سیاہ پہاروں کے نشیب میں اے بید خود گھو دیئے فریب میں موسیقی موسیقی یہ کا فلاہ کس کا مندزر ہے میں نے فا دیا سب بنا